اس کہانی کی شروعات میں نیو یورک میں رہنے والے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایڈ ورڈ ہے ایڈ ورڈ ایک رائٹر بننا چاہتا ہے لیکن چاہ کر بھی وہ اپنی کتاب نہیں لکھ پا رہا ہوتا اس کے اندر موٹیویشن کی کمی ہوتی ہے اس کے دماغ میں آئیڈیاز نہیں آ رہے ہوتے ساتھی وہ اپنے کام کے لیے بہت زیادہ سیریز فوکسٹ بھی نہیں ہوتا اسی بات سے اس کی گل فرنڈ جس کا نام لنڈا ہوتا ہے ڈرگ ڈیلر بن چکا ہے ایڈ ورڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے مائنڈ میں کوئی بھی آئیڈیاز نہیں آتی یہ سننے کے بعد اس کا دوست اسے ایک ڈرگ دیتا ہے اور کہتا ہے اس ڈرگ کو لینے کے بعد تمہارا دماغ بہت تیزی سے کام کرے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ایڈ ورڈ نا چاہ کر بھی اس ڈرگ کو لے لیتا ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب پوری کرنا چاہتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو وہاں پر اس کی لینڈلوڈ ہوتی جو اس سے قرائے کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن ڈرگ کی نشے کی وجہ سے ایڈ ورڈ کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تب ہی وہ اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھتا ہے کتاب دیکھنے کے بعد ایڈ ورڈ اسے کہتا ہے کہ آپ لاؤ سکول سے ہیں دراصل آج تک اس نے اپنی زندگی میں جتنے بھی کتابیں پڑی تھی اب وہ سب کی سب اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے کیونکہ ڈرگ کی وجہ سے اس کا دماغ ہائپر ایکٹیو ہو گیا ہے وہ اس لیڈی کو ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہے جو اسی کی فیلڈ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جس سے وہ لیڈی امپریس ہو جاتی ہے اور اسے کچھ نہیں کہتی ایڈ ورڈ اپنے کمرے میں آتا ہے اس کے دماغ کے ساتھ اس کی فیزیکل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ تیز ہو گئی ہوتی ہے وہ اپنے کمرے کو جو پوری طرح سے میسٹ اپ ہوتا ہے پوری طرح سے ٹھیک کر دیتا ہے اور اب وہ اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی کتاب لکھنا شروع کرتا ہے اس کے دماغ میں گیان کا بھنڈار ہے جو گھوم رہا ہے بچپن سے لے کر اب تک اس نے جو کچھ بھی دیکھا ہوتا ہے جو بھی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے اور وہ لگاتر لکھنا شروع کرتا ہے اور ایک ہی دن میں وہ اپنی کتاب کے نبھے پیجس لکھ دیتا ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک انوکھی بات ہے اور اس سب کچھ اس ڈرکس کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے اگلی صبح وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کو پبلیشر کے پاس لے جاتا ہے اور کتاب کو وہاں چھوڑ کر گھر آ جاتا ہے کچھ دیر بعد اسے پبلیشر کا کال آتا ہے اور وہ اس کی بہت تعریف کرتی ہے کیونکہ اس نے بہت ہی اچھا لکھا ہوتا ہے ایڈورڈ کے دماغ میں جو ڈرکس کا اثر تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ اپنے اسی دوست کے پاس جاتا ہے جس نے اسے وہ دیا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے اور بھی چاہیے اس کا دوست کہتا ہے ٹھیک ہے پر تمہیں میرے لئے ایک کام کرنا ہوگا وہ ایڈورڈ کو ایک کام بتاتا ہے ایڈورڈ اس کام کو کر دیتا ہے اور جب وہ واپس اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اسے مار دیا ایڈورڈ پولیس کو یہاں پر بلانے سے پہلے ڈرکس ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پولیس ٹیشن جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے پولیس اسے کہتے کہ تم ہمارے کانٹیکٹ میں رہنا اس کے بعد ایڈورڈ اپنے گھر آتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ وہی گولی لیتا ہے جس سے اس کا دماغ ایک بار پھر سے ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں گیان کا بھندار گھومنا شروع ہو جاتا ہے وہ ایکسسائز کرتا ہے ساتھی یہاں پر وہ نئی نئی چیزیں بھی سیکھنا شروع کر دیتا ہے اس نے اپنے دوست کے گھر سے جو پیسے لیے تھے اسے وہ شیئر مارکٹ میں لگاتا ہے جس سے اسے بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن ایڈورڈ اور بھی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے اسی لئے وہ ایک آدمی سے کرزہ لیتا ہے اور اس پیسے کو بھی وہ ایک کمپنی میں لگاتا ہے جس سے اس کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ایکس گلفرین لنڈا سے ملتا ہے لنڈا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ایڈورڈ ایک بڑا آدمی کامیاب آدمی بنے جو کہ اب وہ بن چکا ہے لنڈا ایک بار پھر سے اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہے جس سے ایڈورڈ کو بہت خوشی ہوتی ہے تب ہی ایڈورڈ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے اس کے بعد ایڈورڈ کو ہمیں ایک دوسری جگہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اسی آدمی کو چاروں طرف ڈھونڈ رہا تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا لیکن ایڈورڈ کو یہاں پر احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹی وی لانچ میں ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہاں پر کیسے آیا اگلے دن اس کی میٹنگ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون سے ہوتی ہے ایڈورڈ اس سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہ آدمی ایڈورڈ کو اپنی کمپنی کی پوری فائلز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میری کمپنی کے بارے میں کچھ سجیسٹ کرو ایڈورڈ اس کی کمپنی کے سیکریٹس پڑھنے کے بعد اسے ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے اور اب ایڈورڈ اس کی گاڑی سے اتر جاتا ہے اور جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو اسے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگلے پل وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ ہے اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو الگ لگ جگہ پر دیکھتا ہے ایڈورڈ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور تب ہی بہت سارے لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں پر ایڈورڈ کے دماغ میں بہت سارے فائٹنگز کے سین آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے وہ ان سبھی لوگوں کے اوپر بھاری پڑتا ہے اور اب اگلے صبح دکھائے جاتا ہے لیکن ایڈورڈ اپنے گھر پر اٹھتا ہے آج اس کی ایک بہت بڑے بزنس تائکون سے میٹنگ ہوتی ہے لیکن وہ ڈرکس نہیں لینا چاہتا کیونکہ کل جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر سے اس کے ساتھ ہو اسی لئے وہ اس گولی کو لیے بنا ہی اس میٹنگ میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس بار وہ اس بزنس مین کے سامنے کچھ بھی نہیں بول پاتا اور نہ ہی اس کی باتیں اسے سمجھ میں آتی ہے اسی لئے ایڈورڈ میٹنگ چھوڑ کر نکل جاتا ہے باہر آتی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لئے وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے جہاں پر اسے ڈرگ ڈیلر کی بہن کا کال آتا ہے وہ اسے اپنے پاس ملنے کے لیے بلاتی ہے یہاں پر ایڈورڈ کے پاس ڈرگ ڈیلر کی ایک ڈائری بھی ہوتی ہے جس میں اس کے سبھی کسٹمرز کا نمبر ہوتا ہے اور جب وہ ان سبھی کسٹمرز کو کال کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان سب کی مرتی ہو چکی ہے اور اس میں سے کچھ قومہ میں ہے یعنی کہ جو نشاہ وہ لے رہا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اب وہ اس ڈرگ ڈیلر کی بہن سے ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں پر وہ ایڈورڈ کو بتاتی ہے کہ جو تم لے رہے ہو کبھی میں بھی اسے لیا کرتی تھی شروع میں اسے لینے سے بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی خطرناک ہے میں اسے چھوڑ چکی ہوں اور اگر تمہیں بھی اپنی زندگی پیاری ہے تو تمہیں بھی اسے دھیرے دھیرے چھوڑنا ہوگا اب ایڈورڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ایڈورڈ کے پاس وہ آدمی آتا ہے جس سے ایڈورڈ نے پیسے ادھار لیے تھے وہ ایڈورڈ سے اپنے پیسے مانگتا ہے تب ہی ایڈورڈ کی جیب سے اس کی ڈرگز نیچے گر جاتی ہے جسے وہ آدمی اٹھا لیتا ہے اور ایک گولی کھا لیتا ہے جس سے اسے بہت اچھا لگتا ہے اور اب وہ ایڈورڈ سے کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے نہیں چاہیے بلکہ مجھے یہ گولیاں دے دو ایڈورڈ کے پاس جتنی بھی گولیاں ہوتی ہے وہ اس آدمی کو دے دیتا ہے بدلے میں وہ آدمی ایڈورڈ کو پیسے بھی دیتا ہے اس کے بعد ایڈورڈ گھر آ جاتا ہے جہاں پر وہ لنڈا کو جو کہ اب اس کی ایک بار پھر سے گل فرنڈ ہے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے اس نے یہ سب کچھ کیا اور کیسے اس کا دماغ اتنا تیز ہوا تھا وہ لنڈا کو بتاتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتا لنڈا اس کی مدد کرنا چاہتی ہے اسی لئے وہ ایڈورڈ کے لئے وہ ڈرگس لینے کے لئے جاتی ہے اور جب وہ آ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ آدمی جو ایڈورڈ کا بھی پیچھا کیا کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لنڈا اپنی جان بچانے کے لئے ایک باہر میں چلی جاتی ہے وہ ایڈورڈ کو کال کرتی ہے ایڈورڈ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایک گولی کھا لو لنڈا کو اپنی جان بچانے کے لئے ایک گولی کھانی پڑتی ہے جس کے بعد اس کا دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے اور وہ اس آدمی سے بچ کر گھر واپس آ جاتی ہے جہاں پر لنڈا اسے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہے ایڈورڈ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اب اسے دوبارہ کبھی نہیں لینا اور میں بھی اسے جلدی چھوڑ دوں گا یہاں پر ایڈورڈ کے گھر کے باہر اس آدمی کے لوگ آ چکے ہوتے ہیں جس سے ایڈورڈ نے پیسے ادھار لیے تھے اور جس سے ایڈورڈ نے ڈرکس کی گولیاں دی تھی دراصل اب وہ ڈرکس کی اور بھی زیادہ ڈوز چاہتے ہیں وہاں ہی ایڈورڈ ایک بار پھر سے وہ ڈرکس لیتا ہے اور اسی بزنس مین سے میٹنگ کرنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر میٹنگ بہت زیادہ سکسیسفل ہوتی ہے ایڈورڈ اسے کہتا ہے کہ پچھلی بار میری طبیعت خراب تھی ایڈورڈ کو دھیرے دھیرے اب اس نشے کے بارے میں اور بھی زیادہ جانکاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اسے پتا ہے کہ اسی لینے کے بعد اسے الکوہل نہیں پینا اسے پانی زیادہ پینا ہے اور ساتھی پروپر نیند لینی ہے ساتھی وہ اپنے لئے دو باڈی گارڈز بھی ہائر کر لیتا ہے اب ایک بار پھر سے وہ اسی بزنس مین سے ملنے جاتا ہے جہاں وہ بزنس مین اسے بہت سارے الگ لگ بزنس مین سے ملاتا ہے یہاں پر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر ایڈورڈ سب کو امپریس کر دیتا ہے یعنی کہ اب وہ بہت جلدی ان بڑے بڑے بزنس مین بزنس ٹائکون کے ساتھ مل کر انہی کا حصہ بننے والا ہے ایڈورڈ جب گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سارا سامان بکھرا ہوا ہے یعنی کہ اس کی گھر کی کسی نے تلاشی لی ہے ایڈورڈ اب ایک دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے جہاں کا سیکیورٹی سسٹم بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اس کہانے کی شروعات میں جس ڈرگ ڈیلر کا مرڈر ہوتا ہے اس کے مرڈر کے سلسلے میں ایڈورڈ کے پاس پولیس والا آتا ہے دراصل پولیس کو اب ایڈورڈ پر شک ہے ایڈورڈ اپنے لئے ایک بہت بڑا لائر ہائر کرتا ہے جو اسے سارے چارجز سے سارے الزاموں سے پوری طرح سے فری کروا دیتا ہے اب یہاں پر ایڈی ایک بار پھر سے فائنل میٹنگ کے لیے جاتا ہے جو اس کی بڑے بڑے بزنس تائکون کے ساتھ ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو سب سے سینئر بزنس مین ہوتا ہے جس کی پسلی بار میٹنگ میں تھوڑی طبیعت بھی خراب تھی وہ یہاں پر نہیں آتا بلکہ اس کی وائف آتی ہے اس کی وائف بتاتی ہے کہ میرے ہزبین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم فائنل ڈیل نہیں کریں گے یہاں پر ان سب کو پتا چلتا ہے کہ وہ فلال کومہ میں جلا گیا ہے اب جب وہ لیڈی اپنی گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے وہ ایڈورڈ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ وہی آدمی ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کا پیچھا کیا کرتا تھا دراصل یہ اس بزنس مین کا ڈرائیور ہوتا ہے ایڈورڈ اسے دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اب وہ اپنے بزنس پارٹنر سے ملتا ہے دونوں کی دونوں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جب تک وہ بڑا بزنس تائکن ہوش میں کومہ سے واپس نہیں آتا تب تک ان کی ڈیل فائنل نہیں ہو سکتی ایڈورڈ ایک بار پھر سے پلز لینے کے لئے واش روم میں جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک بھی پلز نہیں ہوتی دراصل اس کی پلز کسی نے چوری کر لی اور یہ چوری کی ہوتی ہے اس کے وکیل نے جس نے اسے کیس سے باہر نکالا ہے اب ایڈورڈ اپنے گھر جاتا ہے جہاں پر ٹی وی میں نیوز دیکھتے ہوئے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے وکیل نے اسے دھوکہ دیا ہے ساتھ ہی ایڈورڈ کے فلیٹ میں وہ آدمی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آ چکا ہوتا ہے جس سے ایڈورڈ نے کبھی پیسے ادھار لیے تھے لیکن اب اسے اپنے پیسے نہیں بلکہ اسے پلز چاہیے ایڈورڈ ان کا سامنا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس پلز نہیں ہے اگر اس کے پاس ایک بھی پلز ہوتی تو وہ اسے کھا کر ان کا سامنا کر سکتا تھا اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے ایک باکس کے اندر ایک پلز کو رکھا تھا وہ اس باکس کو ڈھونڈ لیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے کھا پاتا یہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے ایڈورڈ کے ہاتھ سے وہ پلز چھوٹ جاتی ہے جسے وہ آدمی اٹھا لیتا ہے اور ایڈورڈ کو بتاتا ہے کہ اگر اسے باڈی میں انجیکٹ کیا جائے تو نشہ اور بھی لمبا رہتا ہے جس کا اثر بہت اچھا ہوتا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ اسے اپنی باڈی میں انجیکٹ کر دیتا ہے اب اس کا دماغ ہائپر ایکٹیو ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایکشن لیتا ایڈورڈ اسے مار دیتا ہے اور اس کے رخت کو اس کے بلڈ کو چاٹ لیتا ہے جس سے اس کا دماغ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ سے اس کی باڈی کے اندر ایک بار پھر سے پیلز کا نشہ جا چکا ہوتا ہے اور اس کا دماغ ہائپر ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے جس سے وہ یہاں پر سب ہی کو مار کر اس جگہ سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ اسی ڈرائیور سے ملنے جاتا ہے ان کی مرتی ہو چکی ہے جو پلس تم لیا کرتے تھے وہی پلس وہ بھی لیتے تھے لیکن اب ان کے پاس پلس نہیں بچی تھی اسی لئے وہ کومہ میں چلے گئے ایڈورڈ اسے کہتا ہے کہ وکیل تمہارے باس کے لئے کام کرتا تھا اس نے مجھ سے پلس چھرائی تھی تو تمہارے باس کو کیوں نہیں دی دراصل وکیل نے اس کے باس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اور اب ایڈورڈ اور یہ ڈرائیور دونوں کی دونوں اس وکیل کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ڈرائیور اس وکیل کو بانگ دیتا ہے اور ایڈورڈ اس کے گھر سے سبھی پلس کو حاصل کر لیتا ہے یہاں سے کہانی ایک سال آگے جاتی ہے جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایڈورڈ کی بک اب پبلیش ہو کر بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہے ساتھی وہ سینیٹر کے پد کے لئے بھی کھڑا ہوتا ہے اور یہاں پر ایڈورڈ کا وہ پرانا دوست جو کی اس کا بزنس پارٹنر بھی بن گیا تھا وہ اس سے ملنے کے لئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ کیسے تم سبھی کاموں کو آسانی سے کر لیتے ہو کیسے تمہارا دماغ ہمیشہ ہائپر ایکٹیو رہتا ہے دراصل جس پلس کو تم لیتے ہو اس پلس کی پوری کمپنی کو میں نے خرید لیا ہے اور اس لیب کو بند کروا دیا ہے جس لیب میں پلس بنا کرتی تھی یعنی کہ اب تمہیں پلس نہیں ملیں گی اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں لگاتار پلس ملتی رہے تو تمہیں مجھ سے ایک ڈیل کرنے ہوگی جس کے مطابق جب تم یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈن بن جاؤگی تو تم میرے ہر ایک کام میں میری مدد کروگی لیکن ایڈورڈ ساپ ساپ منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری کسی طرح کی مدد نہیں کروں گا دراصل ہی دونوں ہی مان چکے ہیں کہ ایڈورڈ آگے چل کر یو ایس کا پریزیڈن بنے گا اور اب ایڈورڈ اچھے کام کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ اس کی پروپوزل کو ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ ایڈورڈ کو پتا ہے کہ وہ اس کے سارے اپنے کالے دھندوں کو اس دنیا میں فیلانا چاہتا ہے ایڈورڈ اس سے بتاتا ہے کہ جس پلس کو تم بند کرنے کی بات کر رہے ہو اس پلس کو لینا میں نے کب کا چھوڑ دیا ہے بلکہ میں نے اپنی لیب میں اسی پلس کو موڈیفائی کیا تھا اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کر دیا تھا اور میں نے اس کا ایک ایڈوانس ورزن بنایا تھا جسے میں نے صرف ایک بار لیا تھا اور اب چوبیس گھنٹے تین سو پیسٹ دن اس ڈرکس کا اثر میرے دل و دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے وہ بھی بینا کسی پلس کو لیے ہوئے یہاں پر اس کا پرانا پارٹنر اس کی پول کھولنے کی اسے دھمکی دیتا ہے تب ہی ایڈورڈ اسے کہتا ہے کہ وہ جو سامنے سے گاڑی آ رہی ہے جو آگے والی گاڑی سے ٹکرا جائے گی اور ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پر ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے ایڈورڈ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے پچاس قدم آگے ہوں یعنی کہ ایڈورڈ کی دماغ کی شکتی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ وقت سے آگے بھی دیکھ سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے پارٹنر کے دل پر ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ہارٹ کی بہت ساری پرابلمز ہونے والی ہیں تمہیں اپنا دھیان رکھنا چاہیے اور اب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایڈورڈ کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسے ہر چیز میں بہت آگے ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتا ہے وہاں ایڈورڈ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک چائنیز ریسٹوران میں اپنی گل فرین لنڈا سے ملنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر ایڈورڈ ویٹر کو چائنیز بھاشا میں آرڈر دیتا ہے لنڈا یہاں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایڈورڈ نے اس نشے کو اس ڈرکس کو چھوڑا ہے کی نہیں اور جب وہ اسے دھیان سے دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایڈورڈ اس سے پوچھتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے